اسلام علیکم مجھرفان کے آیت ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ چالیسوں اجلاس کی گھنٹیاں پنجاب اسمبلی کا چالیسوں اجلاسوں کی گھنٹیاں بجائے چاہ چکی ہیں کچھ ہی لمحوں میں چالیسوں اجلاس شروع ہونے والا ہے لیکن اسی جلاس سے پہلے پہلے کچھ بڑی ٹاپ کچھ بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے میرے پاس جو کی ہو سکتا ہے کہ پورا محول بدل کے رکھ دیں اور بہت بڑے بڑے سرپرائزز ہیں ان میں سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلی جو نی جو نیوز آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر یہ خبر دی ہے حسد عمر صاحب نے حسد عمر اور شہباز کے لیے ان کا ٹویٹ آیا ہے اور اس میں یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری واپس آجیں تحریک انصاف میں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واپس آتے ہیں تو تحریک انصاف ان کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی اگر کرتی ہے تو کیا عوام تحریک انصاف کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ یہ دوست محمد مزار محمد مزاری ہے جس نے پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں بہت بڑے بڑے دھوکے دیئے تو کیا اس دوست محمد مزاری کو واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے لیکن دوسری طرف ساتھ ہی آتی یہ ہے کہ دوست محمد مزاری کے واپس آنے سے انٹائرلی بلکل گیم چینج ہو جائے گی اور اس میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز بھی دینی ہے میں آپ کو پورا فلائٹ نمبر تک بتاؤں گا ٹائم بتاؤں گا دو اہم جو مطلوب ترین آفیسران ہیں وہ اس وقت دبائی بھاگنے کی تیاریوں میں ہے آپ کو بتایا تھا کہ لسٹ بن چکی ہے عمران خان نے لسٹ بنا لی ہے اور اس حوالے سے بھی اس لسٹ میں کون کو انفراد شامل ہے اس میں سب سے پہلا نمبر جو تھا وہ تھا راو سردار انوار کا راو سردار انوار جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دے دی انہوں نے کہا کہ مجھے وفاق میں تبدیل کیا جائے مجھے وفاق میں بھیجا جائے کیونکہ میں یہاں پر پرویز علائی کے انڈر کام نہیں کر سکتا تو ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئ ان کو آئی جی ریلوے تائینات کر دیا گیا ہے ان کی جگہ پر فیصل شہکار آ چکے ہیں نئے آئی جی پنجاب فیصل شہکار لگ چکے ہیں لسٹ میں جو دو انتہائی مطلوب ترین افراد ہیں یعنی وہ افراد جنہوں نے پچیس مائے کو بڑا اپنی کھل کھلا کے کھیلے تھے پوری طرح عوام کا انہوں نے عوام کے اوپر تشدد کیا تھا عوام کو مارا پیٹا تھا آنسو گیس اور اس میں اس کے علاوہ بے شمار جرائے میں ان کے انہوں نے اپنی سیٹیں بک کر والی ہیں اور وہ فلائٹ نمبر ای کے سکس ٹو فائیو کے ذریعے نو بجے دبائی روانہ ہونے والے ہیں یہ کنفرم خبر ہے لیکن اس کو جو ہے اس پر فوری ایکشن ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہی یہ سین چینج ہوگا تو اس کے بعد یہ لوگ باہر نہیں جا سکیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کو دے دیں کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرمان ان دونوں میں بڑا اہم رابطہ ہوا ہے اور یہ رابطہ جو ہے اس کی جو تفصیلات ہیں جو مجھے تک مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ اس رابطے میں شکست کو تسلیم کر لیا گیا اور آخری ہتھکنڈے اور پینترے کے طور پر انہوں نے کچھ فیصلے کی ہیں اور وہ فیصلے کی ہیں ان میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ پیٹرول اور بجلی کی پرائیسز کم کی جائیں گی یعنی جتنی دیر تک ان کا وفاق بچتا ہے یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹرول اور بجلی کی پرائیسز کم کر کے ایک اچھا ایمیج کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عوام جو ہیں ان کے ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بجلی کی پرائیسز کیوں کم کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سترہ جولائی جب یہ الیکشن ہونا تھا یہ اس کی ڈیٹ تھی الیکشن کی تو اس میں بجلی سے دور پہلے بجلی کی پرائیسز جو ہیں وہ کم کر دی لیکن بعد میں پیٹرول کی پرائیسز کم کر دی اور اب آئی ایم اپی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ایم اپی جو پرائیسز آپ نے ریڈیوز کی ہیں اس کو واپس کریں اور مزید پرائیسز بنائیں کیونکہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور ڈ ڈالر جو ہے وہ تین سو روپے تک جائے گا لیکن اس وقت سارے کا سارا سینیریو جو ہے وہ ٹوٹل چینج ہو چکا ہے اجلاس شروع ہونے والا ہے اجلاس کے بعد جو ہی دوبارہ جو مزید اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا اور ساتھ ساتھ ایک اور آخری خبر دے دوں اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ حماد ازر کو پنجاب میں اہم ذمہ داری دی جائے گی ہو سکتا ہے کہ حماد ازر کو پنجاب کا صدر بنا دیں کیونکہ جب پچی مائے کو سب سے فرنڈ مین کے طور پر حماد ازر نے تشدد بردات کیا آنسو آنسو گیس کے جو شیل ہیں ان کی آنکھ پر لگا تھا اور ان کو وہاں پر زخم بھی آیا تھا حماد ازر فرنڈ مین سولجر ہیں اور عمران خان نے یہ ذمہ داری ان کو دینے کا فیصلہ کر لی یہ تھی کچھ تازہ درین اپ ڈیٹ جو کہ آپ کو ساتھ میں نے شیئر کی مزید اپ ڈیٹ جو ہی آتی ہے تو میں آپ تک پہنچاؤں گا عرفان کو اجازت خدا حافظ